ایپیل دوہزار بیس کے فائنل مقابلے میں ایک ایسا سین دیکھنے کو ملا جس کے بعد ہر کوئی مومبئی انڈینز کے بلیواز سورے کمار یادف کی تعریف کر رہا ہے جی ہاں کیونکہ اس خلاری نے اپنی ٹیم کے کپتان کے لیے اپنے وکٹ کا ملیدان دے دیا دراصل مومبئی انڈینز کی پاری کے گیارمیں اوور میں روید شرما نے ایک شاٹ کھیلا اور شاٹ کھیلتے ہی وہے رن لینے کے لیے دوڑ پڑے لیکن گیند سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی تھی اور اس لیے سورے کمار یادف رن لینے کے لیے بلکل بھی نہیں دوڑے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کپتان روید شرما آدھی سے بھی زیادہ پچ پار کر چکے ہیں تب سورے کمار یادف نے جان گوج کر روید شرما کو کراس کیا تاکہ وہ خود رن آؤٹ ہو جائیں اور ٹیم کے کپتان روید شرما کا قیمتی وکٹ بچا رہے کیونکہ روید شرما آج الگ ہی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اور ٹیم کو جیت کی اور لے جا رہے تھے کپتان کے لیے اپنا وکٹ گوانے پر سورے کمار یادف کی ہر جگہ تاریف ہو رہی ہے کیونکہ خود سورے کمار یادف نے بھی اس سال پورے ٹورنامنٹ میں شاندار بلے بازی کی ہے اور آج بھی آتے ہی انہوں نے پہلی دو گندوں پر چاکا اور چھکا جڑ کر ہی اپنی پاری کی شروعات کی تھی سورے کمار یادف کی آؤٹ ہوتے ہی ہر شاہ بوگلے نے بھی ٹویٹ کیا کہ جس طرح سے اپنے کپتان کی گلتی کے باوجود سورے کمار یادف نے فائنل جیسے بڑے مقابلے میں اپنے وکٹ کا بلیدان دیا وہ قابل تاریف ہے دوستو سورے کمار یادف کے اس سیکریفائز پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور کرکٹ سے جڑے ہر اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے اس خبر کو لائک کر کے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے